اعوذ باللہ من شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی عمری و اخلال اکتت ملی سانی یفقہ و قولی اسلام علیکم پیارے نظرین امیدہ کہ آپ اللہ کے حکم سے خیلیت سے ہوں گے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آئے ہوں آج جو میں ویڈیو لے کے آئے ہوں وہ سورہ کوثر کے فوائد ہے اور اس کی فضلت ہے محترم ناظرین یوں تو قرآن پاک کا ایک ایک حرف اپنے اندر بے شمار فضلتیں رکھتا ہے اور قرآن کریم کا ایک ایک نکتہ مقدس اور قابل احترام ہے لیکن سورہ کوثر کے خصوصیات اپنے اندر بہت ہی زبردست انفرادیت رکھتی ہیں اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی شہزادے کے انتقال پر ابو لہب اقبہ بن معید آس بن وائل بغیرہ جو قریش کے کفار تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل ازاد جملے کہے مطلب یہ تھا کہنے کا کہ آپ کے جو بچے بیٹا نہیں ہیں تو آپ کا کون آگے آپ کا نام لینے والا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا بہت رنج پہنچا یہ میں تھوڑی سی بیچ میں آپ کو اپنی طرف سے تفصیل ڈال رہی ہوں تو اس کے جواب میں یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل کی کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑ کٹ گئی کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ کرو وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں جب فوت ہوگا تو اس کا نام مٹ جائے گا ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے حبیب ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہوں بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھیں اور ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے نوازہ ہے لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو ان کی ہی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی ہر خیر سے محروم ہے حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم اور آیت کے داخل ہے اور اس کی تلاوت کرنے سے بہترین فبائد حاصل ہوتے ہیں اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا حساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین صورت کی تلاوت کریں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لہٰذا اس صورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائے گی جو شخص صورت کوسر کو روزانہ باقائیگی سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دے گا اور اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا اللہ کی عطاق اور صورت کوسر سے زندگی محفوظ رہتی ہے شادی کے لیے صورت کوسر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہیں محبت کے شادی میں بھی صورت کوسر فائدہ مند ثابت ہوگی ناظرین جسم میں کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہو تو روغن زیتون پر اکتالیس مرتبہ صورت کوسر پڑھ کر دم کریں اور اول و آخر کیارہ کیارہ مرتبہ کوئی صاحبی درود شریف پڑھیں پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ماہ کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا میاں بیوی میں محبت کے لیے جو میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑتے جگڑتے ہوں ان کو صورت کوسر ایک بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلا دیں انشاءاللہ دونوں میں محبت پیدا ہوگی اگر لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اس عمل کو ایک ماہ میں چار مرتبہ ضرور کیجئے گا رزق کی فراوانی کے لیے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تحجد کے وقت تحجد سے فارغ ہونے کے بعد اکتالیس مرتبہ صورت کوسر کی تلاوت کرے اور اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی صحبی درود شریف پڑھ لے اس عمل کو چالیس دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی رزق میں خوب اضافہ ہوگا اور آمدنی میں حیر و برکت ہوگی یہ واقعی عزمدہ ہے اولاد نرینہ کے حصول کے لیے عورت جب بھیس سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے تین دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں اور افطار سے پہلے سات مرتبہ سورت کوسر پڑھ کر دودھ پر دم کریں اور پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی افطار کریں اور پھر رات کو کٹھے ہوئیں انشاءاللہ حمل قرار پائے گا اور لڑکا پیدا ہوگا کرز کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی شخص مقروض ہو اور کرز کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اسے چاہیے کہ سورت کوسر کی تلاوت روزانہ چالیس مرتبہ کریں اول و آخر چالیس مرتبہ درودھ شریف پڑھیں اس عمل کو لگتار چالیس دن تک کریں انشاءاللہ کرز سے نجات مل جائے گی اور غیب سے کرز کی ادائیگی کے سباب پیدا ہو جائیں گے اسی طرح امتحان میں کامیابی کے لیے اگر کوئی طالب بلن یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں اعلیٰ نمروں سے پاس ہو تو اسے چاہیے کہ تین مرتبہ درودھ شریف پڑھیں اور امتحان میں کامیابی کی دعا کریں انشاءاللہ امتحان میں اعلیٰ نمروں سے پاس ہو جائیں گے حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص حاسدوں کے حسد سے پریشان ہو اور اس کی ہائے ہائے سے کاموں کے اندر کامٹیں پیدا ہو رہی ہوں تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورہ کوثر ایک بار پڑھیں اول آخر سات مرتبہ درودھ شریف پڑھیں اور حاسدوں کے حسد سے بچنے کی دعا کریں اس عمل کو اکتالیس روز تک جاری رکھیں انشاءاللہ حاسدوں کے حسد سے نجات ملے گی اور مراد پوری ہونے کے لیے اگر کوئی شخص کسی شخص کی کوئی خاص مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے مغرب کی نماز کے بعد سات مرتبہ سورت کوثر پڑھیں اول آخر سات مرتبہ درودھ شریف پڑھیں پھر سجدے میں جا کر دعا کریں انشاءاللہ سات دن کے اندر اندر مراد پوری ہو جائے گی اس عمل کو سات دن ہی جاری رکھنا ہے یعنی سات دن تک کرنا ہے اور قید سے رہائی پانے کے لیے اگر کوئی شخص نہق گرفتار ہوا اور اس کی زمانت نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے سات دن پہلے یہ عمل کریں ہر فرض نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور ہر بار سورہ کوثر کی تلابت کریں اول آخر گیارہ 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 مرتبہ درود شریف پڑھیں پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چیرے پر مل لیں اور اپنی رہائی کی دعا کریں انشاءاللہ جلد رہائی نصیب ہوگی روز مرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے سورہ کوثر کی تین تیس مرتبہ تلاوت کریں تھرٹی تھری ٹائم انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے صاحب مال اور صاحب مقار بننے کے لیے اگر کوئی شخص صاحب مال اور صاحب مقار بننے کا خواہش مندو تو جمعہ کے دن نمازی جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد دو رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر پڑھیں انشاءاللہ اس عمل کو پابندی سے کریں دولت بھی بڑھے گی اور عزت و وقار میں بھی زبردست اضافہ ہوگا عوضے کی بحالی کے لیے اگر کوئی شخص اپنے عوضے سے محضور ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد سات مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں اول آخر سات سات مرتبہ دروج شرف پڑھیں اور اپنے عوضے کی بحالی کے لیے دعا کریں لڑکی کی جلد شادی کرنے کے لیے یا شادی نہ ہو رہی ہو تو اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور اچھے رشتیں نہ آتے ہوں تو لڑکی کو چاہیے کہ جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد اکتالیس یعنی فورٹی ون ٹائم سورت کوثر کی تلاوت کریں اول و آخر گیارہ مرتبہ دروج شرف پڑھیں اور اپنی شادی کی دعا کریں انشاءاللہ اچھے رشتیں آنا شروع ہو جائیں گے اگر کسی شخص کو کسی خوش کی ضرورت ہو تو سورت کوثر کو باقائیگی سے پڑھنا اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے اس سورت کو مسلمانہ میں خوشی اور تقمیل پیش کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک مسلمان کا اپنے بنانے والے کے ساتھ جوڑنا بھی بیان کیا گیا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین سم آمین